سیویلین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سامات سپریم کورٹ میں آج تھی ابھی سامات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے ہم ہر روز کہہ رہے تھے کہ سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا آپ دیکھ لیں ایک سال سے زائد ٹائم ہو گیا ہے اور ملٹری کسٹیڈی کے اندر لوگ ہیں جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے کنکلوٹ کیا گیا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیر ٹرائل ہے یا ہو سکتا ہے کسی قانون میں یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کازی فائزہ صاحب جو خود کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا سیویلین کا اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ایک سال ہو گیا ہے کسٹیڈی کے اندر لوگ ہیں گیارہ مہینے ہمیں بتا دیں کہ کوئی قانون کہتا ہو کوئی آئین کہتا ہو کہ گیارہ مہینے کسی کا فیزیکل ریمانٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے گیارہ مہینے حسان نیازی کا جو ہے وہ ٹائم ہو جو کا ایک سال ٹائم یا اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اس وقت جو سیویلین لوگ ہیں وہ ملٹری کسٹیڈی میں ہیں جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے وہاں پر نہ وکلا کی پروپ پرکسس ہے نہ فیملی کو ملنے دیے جا رہا ہے اور ایک بند کمرے کے اندر ایک میجر کرنل کوئی جو لوگ کے حوالے سے کچھ جانتی ہی نہیں ہے وہ ٹرائل جو ہے انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اور سپریم کورٹ بجائے یہ کہ ان کی کسٹیڈی جو ہے وہ ملٹری سے واپس لی جاتی جو عام کسٹیڈی جیسے عام جہاں پر لوگوں کے عام ٹرائل چل رہے ہیں جہاں پر دہشتگردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں جہاں پر ہر جرم کی عدالت موجود ہے تو ان تمام عدالتوں کے ہوتے ہوئے اس طرح سے بند کمروں کے اندر ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ہتھکڑیوں میں جو ہے وہ تھے جب ان کی فیملی کی ملکات ہوئی اور جو آج عدالت کے اندر بھی بتایا گیا اور آپ کے سامنے ہم ہر روز رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے ایک وکیل کے نوخن اتارے گئے ہیں وہ حیدر مجید جس کا نام ہے حسان نیازی کے اوپر تشدد کیا گیا اس کے علاوہ جتویں وہاں پر لوگ ہیں ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے کیا کسی قانون اور آئین کے اندر تشدد کرنا جائز ہے کیا ملٹری کے اندر بھی عام لوگوں کے ٹرائل چلانا وہ جائز ہے نہیں ہے ملٹری کا سٹیڈی جس طرح سے وہ کی جا رہی ہے جس طرح سے ٹرائل کیا جا رہا ہے بلکل غیر آئین یہ غیر قانونی ہے اور ہم اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کسی صورت سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا آج سے سماعت جمرات کے اوپر ملتوی ہوئی ہے جمرات کو اب دوبارہ سماعت ہوگی لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی فیملی کو نہ ملوانا اس طرح سے سلوک کرنا وہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ تعالی عدالتوں کا دروازہ ہم کٹ کٹ آتے رہیں گے قانون اور آئین کے اندر رہ کر اپنی جنگ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے لیکن عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ظلم جبر کیا جا رہا ہے کس طرح ان کے ساتھ رویہ کیا جا رہا ہے جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو ان کی موجودگی ہونے کے باوجود یہاں پر کیسے ٹرائل کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے ہیں جو بھی پھر سماعت ہوتی ہے آپ کے سامنے آئے گا بہت شکریہ